باہداللہ صاحب میں اگر معذر جاتا ہوں اپنے ایک واقعہ ساتھوں وہ واقعہ یہ تھا کہ جرمنی جیسا ملک جہاں میڈیکل کی ساری سہول تھے اور بہترین ڈاکٹر دنیا کے وہاں مجھے برین ہیمڈی ہو جاتا ہے برین ہیمڈی جو ہوتا ہے تو خلیفت مسیح یعنی خلیفت مسیح خانمس کو بھی دعا کی درخواست کی جاتی ہے اور فیملی کی طرف سے بھی دائیں بھائیں کی طرف سے جو بھی چاہنے والے تھے وہ انہیں درخواست کی تو اس وقت یہ صورتحال تھی میری کہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ بندہ بات نہیں سکتا اس بندے کو ایک ٹیکہ لگائیں اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا اور اسے فارق کر دینا اس کے تدفین کا بندوبت کریں اور اگر کوئی اس کے عزیزوکار اب دیکھنے جاتے ہیں تو وہ جہاں بھی ہے انہیں بلا لیں عزیزوکار میرے بھائی تھے بہن بھائی تھے والے صاحب تھے تو اس وقت انہیں فوری دور پہ ادھر بلایا گیا جب بلایا گیا تو حضرت صلیفت مسیح خانمس کو دعا کی درازت بھی کی تھی تو حضور اکترس دعا بھی فرما رہے تھے تو یہ صورتحال ہوئی کہ میں انتہائی سیریس کنڈیشن میں لیتا تھا تو ہر وقت یہ ابھی وفات کی اترائی ابھی آئی ڈاکٹروں نے یہ کہہ جئے کہ اسے جو صورتحال ہے اول تو بچنے والا نہیں ہے اگر بات جائے گا تو یہ نا لو تھڑا بن کے وہ ہمیشہ بیٹھ کے اوپر پڑھا رہے گا اور اس کے کھانا بھی اسے لیکوڈ میں دیا جائے گا ایسی اس کی زندگی ہوگی یہ ایسی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے فارق کر دینا ہوں تو آگویں فیصلہ کریں اور جہاں میری تمام فیملی تھی اور انہوں کا یہی فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے خضور اکترس کو دعا کے لیے خات کا لکھا ہوا ہے اور دعائیں بھی ہو رہی ہیں ہمارا دعا کے اوپر اتقاد ہے یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات جے گا مگر ڈاکٹر اس کی نفیق آ رہے تھے دنیا کے بہترین ڈاکٹر دنیا کے بہترین ملک یعنی جرمی جہاں بہترین علاج منہ جاتا ہے تو اس کے بعد ایسی سنتیل ہوئی ہے کہ خدا دالہ کی فضل سے ایکونایٹ اوپیم اور آرنکہ وہ مجھے نہ دی گئی ایک لاکھ کی طاقت میں جو بھی کسی کا کوئی ایسی مرض میں ملکتلا ہے اسے ایکونایٹ اوپیم اور آرنکہ ڈاکٹر کے مشروع سے دیں بہرحال مجھے دی گئی خدا دالہ کا ایسا فضل ہوا کہ میں دنوں میں خوش پیانے شروع ہو گیا اور چار میں بیٹھنا شروع ہو گیا اور لیٹا رہتا تھا بیٹھنے بھی کوئی نہ اتنا طاقت نہیں تھی میرے کے میں بیٹھ سکو تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھائی مرزا کمر صاحب وہ اسلامباد گئے اس وقت حضور کی رہائش ہی ادھر نہیں تھی اسلامباد گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے حضور اکسس نارپل وفت کے ساتھ جاتے ہوئے رکھتے نہیں ہیں اچانک رکھ کے میرے نے پوچھا کہ تمہارے بھائی موٹوں کا کیا حال ہے اسے کہ میرا جسم باری ہے اس وجہ سے تو انہوں نے کہا حضور آپ کی دعاوں سے ماشاءاللہ دن پر دن بہتر ہو رہے اور آج خوزات اللہ کے حضور سے میں اس زبان سے بولتا ہوں یہ میری آواز ہے اور ہاتھوں میں طاقت ہے پاؤں میں طاقت ہے اور خوزات اللہ کے حضور سے بالکل نارمل زندگی بسک جا رہا ہوں گاڑی کلا رہا ہوں وہ جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ موت کا شکاروں کے یعنی اس کے لفعہ اس کے پاس کوئی چاہ رہا نہیں ہے آج میں زندہ ہوں آگ کے سامنے ہوں اور بات کہا رہا ہوں بلکہ علمی مقابلہ جات میں بھی سہلیتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں نے ایک دفعہ اس تمام بماری کے بعد یہ صورتہ علیہ میری کہ میں نے وہ تقریر میں حصہ لیا پھل بزی تقریر تھی پورے جھوکے میں میری انسانوں لوگیں پہلی پوزیشن آگئی تو یہ دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہے خلیفہ مسیح ان سے ایک میشہ دعا کی درخواست کرتے رہنے جی اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور پھال دیتا ہے اور بہترین پھال دیتا ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے دو برین امرج ہوئے ہیں اس کے باوجود آپ کو سامنے چلتا پھرتا ہوں کوئی دیکھ کے ناروں نے جاجمنٹ نہیں کرسکتا مگر خدا تعالیٰ کو فضل ہے یہ کل بھی خدا تعالیٰ کو فضل جاری تھا آج بھی جاری ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سنوں سے محفوظ رکھے السلام علیکم عمر الرحمن 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 الرحیم 35 سنسار علیہ یوکی زندہ بار تارے تقبیر اللہ حافظ